ہیلو جی اسلام علیکم کیا آج چالے امید کرتے ہیں سب خیریت سے میں بھی ٹھیک ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے جہاں بھی رہے خوش رہے اور ہمیشہ اسی طرح مسکراتے رہے میں ہوں ساجد محمود میں ہوں دانی آج ہم جس ویڈیو پہ ریکٹ کرنے جا رہے اس کا ٹیٹل ہے انڈیا ڈفینس کمپنیز انٹر دی ٹاپ ہنڈر اٹھ لیسٹ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب دوست ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن سکیں ویڈیو کریں سٹارٹ آو ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ وڈفیر ویپنز کے اگر دیکھو تو آپ کو یہ ملیٹری ملے گی ہی اور ملیٹری کو بیسی کل ہی چاہیے کیا ہوتا ہے منکر کرنے کے لیے ہتیار اور ہتیار ہر سال بکتے ہیں اور یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی بڑی اندسٹری ہے ابھی ریسنٹی بتایا گیا سٹوکھوم انٹرناشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی ریپورٹ میں کہ دو ہزار بیس سے لے کر دو ہزار اکیس تک ٹوٹل جو ہتیار بکے ہیں ان کی ویلیو ہے 551 بلیون یو ایس دولار اب question یہاں پر یہ آتا ہے کہ اتنی بڑی جو سیلیو ہے اس کا سب سے زیادہ فائدہ کس نے اٹھایا وہ کون سا دیش ہے جس نے لائن شیئر لیا ہے اس 531 بلیون یو ایس دولار کا تو سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا یہاں پر دیش ہے the united states of america آپ مان لیجئے قریب 300 بلیون ڈالر کے آس پاس تو سیدھا یو ایس کمپریز نے اٹھا لیے ہیں 54% دنیا بھر میں جو ہتیار بکے ہیں fighter aircraft, missiles, various type کی guns ہوتی ہیں attack helicopter ہے یہ سب بیچے ہیں united states of america shocking بات یہاں پر یہ رہنے کو ملی ہے کہ یو ایس اے کے بعد second number پر رشیا نہیں ہے second number پر اب چائنہ پہنچ چکا ہے اور رشیا تو ایکچولی third پر بھی نہیں ملے گا رشیا اب گر گر کے چوتھے spot پر آ چکا ہے UK نے بھی beat کر دیا رشیا کو تو ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشیا کی defense market سکوڑ رہی ہے america آج بھی کافی strong منا ہوا ہے اور چائنہ دھیرے دھیرے اپنا share increase کر رہا ہے اس بیچ اب جرمنی, جپان, اسرائیل ان سب کنٹریز کے بیچ میں آپ کو دیہے گا ہمارا پیارا بھارت بھی دیکھنے لگ گیا ہے ہمارا جو total share ہے بھارت کا total share 2020 کی total defense sale کا ہے 1.2% جو اپنے آپ میں کافی کم ہے مگر ساؤتھ کوریا سے اوپر ہے جرمنی کے آس پاس ہے اور possibility ہے کہ بھوششہ میں انڈیا 1.2% سے اٹھ کر اسرائیل کے آس پاس آ جائے آپ تب ہی مان لیجئے کتنی بڑی اپلکدی ہوگی ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اسرائیل ایک major defense exporter ہے اگر ہم اسرائیل کی برابری کر لیتے ہیں اس کے آس پاس آ جاتے ہیں آنے والے کچھ سالوں میں this alone will be a huge accomplishment بعد میں جھرے جھرے ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ فرانس, رشیا ان سب کنٹریز سے کمپیٹ کریں سروے سے ہم کو اور کیا کیا جانکاری ملتی ہے مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے کوششن پوچھوں گا کہ recently کس کنٹری نے تیس کیا ہے خود ڈیولپ کیا ہوا ایک launch vehicle ایک راکٹ لوری کے نام سے ساؤت کوریا, اراک, ٹرکی یا پھر ایران یہ بہت نیوز میں تھا آپ کو بتاؤنا چاہیے میرا ساؤت کوریا لائک بہت سارے آ جاتے ہیں اگر آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں تو یہاں میں مجھے اس کا صحیح آنسر کیا ہے رائٹ آنسر ہے آپ کو دھوکا ویڈیو کے انڈ میں امریکہ کیا پر ڈومیننس ہے اور یہاں پر آپ دیکھ پاؤ گے امریکن ڈومیننس کا ریزن کیا ہے جو ٹاپ فائیو کنٹریز ہے جنہوں نے سب سے زیادہ ڈالرز کی سیل کری ہے دو ہزار بیس میں سب سے زیادہ ہتھیار بیچے ہیں پانچوں کی پانچوں کمپنیز امریکن ہے نمبر 1 پہ Lockheed Martin اس کے بعد Raytheon Technologies پھر نمبر 3 پہ آپ کو ملے گا Boeing ان کی رنگ ایکچولی کم ہو چکی ہے پچھلے سال یہ تھے رنگ 2 پر اس کے بعد پھر یہاں پہ آپ دیکھیں گے General Dynamics بھی آپ کو ملے گا اور اس کے بعد چھٹے سپورٹ پہ ہے BAE Systems یہ UK کی رنڈٹ کینڈم کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے اور اس کے بعد دیکھیں گے آپ چائنہ کی Dominance سٹارٹ ہو جاتی ہے ایک کے بعد ایک آپ کو بہت سی چانیز کمپنیز ملے گی اب Lockheed Martin ٹاپ پہ کیوں ہے دیکھیں ٹاپ پہ اس لیے ہے کیونکہ Lockheed Martin دنیا بھر کے various defense related products بناتا ہے چاہے وہ satellite technology سے related ہو underwater vehicle ہو recently آپ کو بتاؤوگا کہ ہم نے Apache attack helicopter purchase کیے ہیں اس کے علاوہ ان کی armored 30J super hercules یہ بھی ہم نے purchase کیا ہے ہم بہت بڑے purchaser ہیں american weapons کے اور پھر آگے آپ score کریں گے تو F-16 بھی Lockheed Martin ہی بناتا ہے آپ کو بتاؤوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو دو fighter aircraft بھکے ہیں وہ ہے مگ اکیس اور F-16 F-16 ہزاروں کی سنگھیا میں نے بنایا ہے اسرائیل زلے کر ایجیب تامین دنیا بھر کی countries نے F-16 پر جیز کیا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ evergreen ٹائپ کا fighter jet ہے آج بھی کئی countries کو use کر دی تائیوان بھی اگر دیکھو تو F-16 پر ہی depend کرتا ہے اپنے air defense کے لیے اس کے الابہ recently آپ بتا ہوگا کہ دنیا کا most advanced fighter aircraft ہے F-35 یہ بھی Lockheed Martin ہی produce کرتا ہے یہاں پہ دیکھ پاؤ گے بہت ہی proudly display کرتے ہیں F-35 lighting to the world's most advanced fighter jet اور یاد رکھئے گا کہ یہاں پر جو بھی companies mentioned ہے ان کی exports تو یہاں پر count کی گئی ہے ساتھی ساتھ یہ company اپنی home country ہے ان کو کیا سمان بیشتی ہے اس دیکھے اجیل primarily ایویونکس پہ کچھ ایکسپورٹ کر رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان در فیلپینز کو ہم لوگ چوپر بھی ایکسپورٹ کریں تیجہ سکتا ہے ان در اگر دیکھو اگر دیکھو گے اگلے سال کا ڈیٹا ہے اور جو تیسری بھارتی کمپنی یہاں پہ ملے گی یہ بھارت electronics limited یہ بھی یہاں پر موجود ہے تو دیکھئے ان کمپنی یہاں پر بلکل ہے ان مجورٹی جو آج کے سمیں contracts مل رہے ہیں یہ بھارت سے مل رہے ہیں مگر جیسے جیسے ہمارا export improve ہوگا تو overall جو یہ چارٹ ہے یہاں پر بھی ہماری improvement دیکھے گی اور انڈیا کو ویدیشی مدرہ کمانے کا بھی موقع ملے گا مگر رشن پرسپیٹیف سے آپ اگر دیکھیں تو یہ لوگ بہت ڈیسپریٹ ہیں میں کئی بار سوچتا ہوں کہ رشی ایک بار کو جب پاکستان کو بھی کہتا کہ کچھ آپ purchase کرنا چاہتے ہیں helicopter choppers وغیرہ تو میرے حساب سے اس میں anti india move کب ہیں ایک بار کو یہ جنون دری کس ڈیسپریٹ کے پاس payment کرنے کے لیے ڈالرز بھی نہیں ہوتے تھے اس وقت کافی بار ہم لوگ pay کرتے رہے USSR کو butter کے روپ چاوہ لے لو گہوں لے لے ہتھیار کے مطلے میں کافی بار ہم 1970 میں کافی بار جو agricultural products ہیں یہ بھی export کیے ہیں مگر time change ہو چکا ہے چائنا کا threat ہے northern border کو دیکھتے ہوئے اس کو پر اگر ہم کانٹر کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کو امیریکن فرنچ اور اسرائیلی ویپنز چاہیے ہی ہوں گے تو یہ تھی پوری list امید کرتا ہوں یہاں پہ آپ کو کافی کچھ جان لے کو ملا ہوگا بہت ہی انٹرسٹنگ لیسٹ ہے اپنے آپ پہ یہ آپ پہ چلتے ہیں اپنے کوششن کی طرف تو جو یہ launch vehicle rocket آپ کہہ لیجئے یہ recently کس country نے develop کیا ہے نوری کے نام سے تو سعی اتتر یہاں پہ ہے option option a is the right answer یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے bbc کا article ہے south korea launches first homegrown space rocket by the name of نوری تو یاد رکھئے گا in the future کسی exam میں بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں آپ کے لیے ہم ہے تھی یاد رکھنا یہ بھی چاہتے ہیں کہ in the future اس رو کی طرح ان کی خود کی space agency بھی کافی سٹرانگ ہو جائے and finally میں یہ بھی add کر دوں کہ اگر آپ UPSC exam کے لیے live میں ایک بار properly prepare کرنا چاہتے ہیں تو comment section میں جاؤ یہاں پہ آپ کو ملیں گے دو link اس link پہ کرو click اور یہاں پہ آپ purchase کر پائیں گے unacademy کا UPSC combo package جس کے انڈر آپ UPSC prelims mains optional of course اگر آپ اکھٹا لیتے ہیں تو 15,000 روپیز آپ کے save ہوں گے اگر آپ یہ سارے courses الگ الگ purchase کروگے on an academy you will have to pay a lot more تو and the prices will start falling so use the code pd10 and save your hard and money ac note کے ساتھ یہ ہے ویڈیو کان thank you for listening and as always god bless you all pd10 percent saving money ach li hello hoji یار میں ایک بات بتاؤ آپ کو جب سے ہم نے یہ ویڈیو دیکھنا start کی ہے نا reaction بنانے شروع کی تب سے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ انڈیا میں کیا چیز ہے کس چیز پر ترقی کر رہا ہے اب جا کے ہمیں پتا چلا ہے کہ انڈیا تو کافی زیادہ ترقی کر رہے ہر چیز میں ٹکنالوجی میں فوڈ میں یہ یہ ابھی اتھیار یہ پرچیز کی انہوں نے آتا کہ کافی چیز وں میں سیل بھی کافی ترقی کر رہا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ آستہ آستہ شاید امریکہ کو بھی کٹ جائے جس طرح یہ ترقی کر رہا آپ کہتے ہیں اس بار میں امریکہ امریکہ میں دیکھیں تو ان کی کمپنیز بہت بہت بڑی ہیں جس طرح وہ نام لے رہے تھے ابھی تو مجھے وہ نام بھی بھول گیا اور ان کی اپنی آپ دیکھیں انگلیش فلمیں نہیں دیکھتے اس میں کتنی کمال کمال کی گنے ہوتی کمال گاڑی ہوتی وہ اتنا اسلا بنا رہے ہیں پتہ نہیں خود کہتے ہیں کہ امن پیدا کرو لیکن بنائی دار رہے ہیں ایک چیز ہے انہوں نے بنائی سیل کرنے کا بھی انداز ہوتا ہے سب کے ساتھ کنفلیکٹ پیدا کرتے ہیں تیلی لگانے لگانے والی وہ اس طرح کرتے چلو انڈیا بھی لے رہا اسمان پاکستان بھی لے رہا ہے اسرائیل بھی لے رہا ہے اس کے سارے جن کے بھی آپس میں تلقات خراب ہے چائنا تو دوسرے نمبر پہ ہے پتہ بات کیا وہ اس طرح کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ انڈیا نا دوزار بائیس میں پاکستان کے خلاف جنگ لڑے گا پھر پاکستان والے پتہ کیا کرتے ہیں وہ ان سے اتھیار لینا شروع کر دیتے انڈیا والی کرتے ہیں وہ بھی لینا شروع کر دیتے پاکستان دیکھو یہ سارے دونوں ملک پہلی بات تو ان کو اپس میں پیار محبت سے رہنا چاہیے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کے مطلب دونوں ہی پرچیز شاپ ان کی دکان چاہیے ہی پرچیز کر دونوں زیادہ تر بجل تو ایدھر کیا کہتے ہیں ویپنز پر لگا دیتے اور عوام کو عوام کو وہی عوام غریب دونوں ملکوں میں گریب ایسی اور ایدھر دیکھیں تو ویپنز کمال کمال کے فوٹی سامان پتہ نہیں اور اوپر پہنچ گئے ہمیں تو نام بھی نہیں پتہ کیونکہ میں نے تو کبھی وہ کیا کہتے پسٹول نہیں چلایا میں پکڑا نہیں کبھی لیکن لڑکوں سنو یہ میرے پاس ہے وہ میرے پاس ہے عوام میں شوق ہے کہ ویپنز رکھیں اور یہ بات ہے دیکھیں فائیو فائیو تھرٹین بلین ڈالرز کی ایک سال میں سیل ہوئی ہے اس میں امریکہ تین سو کے تین سو اب ہے وہ صرف اور صرف امریکہ سیل کر رہا ہے اور دوسرے نمبر پہ آگیا چائنہ یہ مطلب یونائٹڈ سٹیٹ بنی ہوئی نا یہ سارے ملک ہیں مطلب اگر کوئی لڑائی جگڑا ہوتا ہے جرنل اسمبلی یہ سلامتی کونسل اس طرح کی بنی ہوئی ہیں اگر کوئی کرتا ہے اخلاف ورزی ان کی کرتا ہے رول بنے ہوئے ان کے جو ممبر ہیں وہ اخلاف ورزی کرتا ہے اس کو مطلب پبندیاں لگائی جاتی ہیں یہ کرو یہ کرو اچھا خود خود دیکھو تو تشدد کر رہے ہیں دوسروں کے ساتھ مل کر دوسرے ملک کو تباہ کر رہے ہیں یہ کیا چیز ہے اور خود اتنا مطلب اس لہ بنائی جا رہے ہیں بنائی جا رہے ہیں اور دوسروں کو پروائیڈ کر رہے ہیں اور تاکہ وہ سارے دہشت بنے تاکہ ان کی دکان چلی ہوئی اگر ایک مطلب لیڈر ہے کہہ لیڈر ہی ایک لیڈر ہے کہ وہ نیچلی امام کو یہ کہہ رہا ہم یہ بتاؤ کہ انڈیا دیکھو کتنی ترقی کر رہا انڈیا اگر اس لیاغ سے دیکھے تو اس لیاغ سے نہیں ہر انداز سے دیکھو نا یار جیسے وہ ہی میں دیکھنا ہر چین نہیں اس میں تو کافی مطلب ترقی کر رہا اور دوسری بات پاکستان نہیں پاکستان انڈیا نے اتنے ویپن کھری دے کبھی پاکستان کی نیوز بھی دیکھی پاکستان نے بھی کھری دے میرا تو نہیں خیال گئے پتہ نہیں کیا سین ہے کہ ہر چیز شو کرتے ہے ہم نے ایسے اوپر جا رہے یہ کر لیکن پاکستان میں میں نہیں دیکھا کہ پاکستان نے کوئی گن خریدی نہیں خریدتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ان کے پاس بھی فوجی ویسے کھڑے ہیں یا پولس والے ویسے ہی کھڑے نیوز نیوز نہ دیں لیکن پھر بھی انڈیا کافی ترقی کر رہا ہمیں پہلے تو نہیں پتہ سیل بھی کر رہا تو سیل بھی سٹارٹ کر دی جب سے ہم نے ریاکشن سٹارٹ کیا تب سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ انڈیا کافی زیادہ ترقی کر رہا بلکل اس میں کوئی شک نہیں اور اچھا پتہ کیوں اتنے خریدتے انڈیا والے چائنہ سے بھی لگائی ہوئی پاکستان سے بھی لگائی ہوئی ہے اس کے ساتھ دوسرے ملکوں سے پنگا لیتے رہتے اور سارا جو بجٹ زیادہ بجٹ تو اپنے مطلب ویپنز پر لگا دیتے اور کہتے کہ پورٹی جو ہے نا انڈیا میں فورٹ ٹاو پر یہ ہے کچھ اس طرح کا رہنگ ہے انڈیا کافی زیادہ ترقی کر رہا ہے ہم نے دیکھا ہے صرف ویڈیو میں دیکھا جب سے ریاکشن سکار کی ہیں تب سے ہمیں پتا چلا ہے کہ انڈیا بھی یہ ترقی کر رہا ہے اور ہم اجازہ لیں بس اتنی ویڈیو تھی اچھی لگی تو کمیٹس کر ضرور بتائیں ہمیں اجازت پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ